نتھے پڑھیں شری درگا کوچ رشی مارکنڈے نے پوچھا جبی دیا کر کے برمہ جی بولے تب ہی کہ جو گپت منطر ہے سنسار میں ہیں سب شکتیاں جس کے ادھکار میں ہر ایک کا جو کر سکتا اپکار ہے جسے جپنے سے بیڑا ہی پار ہے پوچھتر کوچ درگا بل شالی کا جو ہر کام پورا کرے سوالی کا سنو مارکنڈے میں سمجھاتا ہوں میں نو درگا کے نام بتلاتا ہوں کوچ کی میں سندر چھپائی بنا جو اتیانت ہے گپت دیوں بتا نو درگا کا کوچ یہ پڑھے جو منجت لائے اس پہ کسی پرکار کا کبھی کسٹ نائے کہو جے جے مہارانی کی جے درگا اسٹ بھوانی کی پہلی شیل پتری کہلاوے دوسری برمچارنی منبھاوے تیسری چندر گھنٹا شبنام چوتھی کشمانڈا سکدھام پانچویں دیوی اسکند ماتا چھٹی کاتیانی وکھیاتا ساتھویں کال راتری مہا مایا آٹھویں مہا گوری جگ جایا نویں صدھ داتری جگ جانے نو درگا کے نام بکھانے مہا سنکٹ میں ون میں رن میں روک کوئی اپجے نجتن میں مہا وپتی میں ویوہار میں مان چاہے جو راج دربار میں شکتی کوج کو سنے سنائے منو کامنا صدھ نرپائے چامونڈا ہے پریت پر ویشنوی گرود اسوار بیل چڑھی مہیشوری ہاتھ لیے ہتھیار ہنس سواری واراہی کی مور چڑھی درگا کوماری لکشمی دیوی کمل آسینہ برمی ہنس چڑھی لیوینہ ایشوری صدا بیل اسواری بھکتن کی کرتی رکھواری شنک چکر شکتی ترشولہ حل مسول کر کمل کے فولہ دیتے ناش کرنے کے قارن روپ انیک کی نیہ دھارن بار بار چرنن سر ناؤں جگدم بے کے گن کو گاؤں کسٹ نیوارن بلشالی ماں دست سنگھارن مہا کالی ماں کوٹی کوٹی ماتا پرنام پون کی جو میرے کام دیا کرو بلشالنی داس کی کسٹ مٹاؤں چمن کی رکشا کو صدا سنگھ چڑھی ماں آؤں کہو جے جے مہرانی کی جے درگا است بھوانی کی اگنی سے اگنی دیوتا پورو دشا میں ایندری دکشن میں واراہی میری نیترت میں کھڑک دھارنی وائیو میں ماں مرگوہانی پسچم میں دیوی وارونی اتر میں ماں کوماری جی اشان میں شولدھاری جی برمانی ماں تا عرش پر ماں ویشنوی اس فرش پر چامونڈا دس دشاؤں میں ہر کسٹ تم میرا ہرو سنسار میں ماں تا میری رکشا کرو رکشا کرو سممک میرے دیوی جیا پاچے ہو ماتا ویجیا اجیتہ کھڑی بائیں میرے اپراجیتہ دائیں میرے ادھوت نیما شکھا کی ماں اوما دیوی سرکی ہی مالا دھاری للاٹ کی اور بھرکٹی کی ماں یشسونی بھرکٹی کے مدھتر نیتراجم گھنٹا دونوں ناسکہ کالیک کا پولوں کی کرن مولوں کی ماں تا شنکری ناسکہ میں انشپنا ماں سگندہ تم دھرو سنسار میں ماں تا میری رکشا کرو رکشا کرو اوپر وی نیچے ہوتوں کی ماں چرچ کا امرت کلی جیبہ کی ماں تا سرسوتی داتوں کی کو ماری ستی اس کنٹ کی ماں چندی کا اور چتر گھنٹا گھنٹی کی کامکشی ماں ٹھوڑی کی ماں منگلا اسوانی کی گریوا کی بھدر کالی ماں رکشا کرے بل شالی ماں دونوں بجاؤں کی میرے رکشا کرے دھنودھارنی دو ہاتھوں کے سب انگوں کی رکشا کرے جگتارنی سلیشوری کلیشوری مہا دیوی شوک وناشنی چھادی ستنوں اور کندھوں کی رکشا کرے جگواسنی ردے ادھر اور نابی کے کٹ بھا کے سب انگوں کی گرہ میشوری ماں پوتنا جگ جننی شامہ رنگ کی گھٹنوں جگہوں کی کرے رکشا وہ وندھے واسنی ٹکنوں ویپاؤں کی کرے رکشا وہ شیو کی داسنی رکت ماس اور ہڈیوں سے جو بنا شریر آنتوں اور پتواس میں بھرا اگن اور نیر بلبدھی اینکار اور پران اپان سمان ست رجتم کے گنوں میں فسی ہے یہ جان دار انی کو روپ ہی رکشا کریو آن تیری کرپا سے ہی ماں چمن کا ہے کلیان آیو یشور کیرتی دھن سمپتی پریوار برمہانی اور لکشمی پاروتی جگتار ودیہ دیما سرسوتی سب سکھوں کی مول دوستوں سے رکشا کرو خاتھ لیے ترشول بھیروی میری بھاریا کی رکشا کرو ہمیش مان راج دربار میں دیویں صدا نریش یاترہ میں دکھ کو ہی نہ میرے سر پر آئے قوچ تمہارا ہر جگہ میری کرے سہائے اے جگ جنی کر دیا اتنا دووردان لکھا تمہارا قوچ یہ پڑھے جو نشے مان منوان چیتفل پائے وے منگل مود بسائے قوچ تمہارا پڑھتے ہی نو ندھی گھر آئے برحمہ جی بولے سنو مارکنڈے یہ درگا قوچ میں نے تم کو سنایا رہا آج تک تھا گپت بھید سارا جگت کی بھلائی کو میں نے بتایا سبھی شکتیاں جکی کر کے ایک اطرید ہے مٹے کی دیکھو اسے جو پہنایا چمن جس نے شردہ سے اس کو پڑھا جو سنا تو بھی مو مانگا وردان پایا جو سنسار میں اپنے منگل کو چاہے تو ہر دم یہی قوچ گاتا چلا جا بیعوان جنگل دشاؤں دشوں میں تو شکتی کی جیجے مناتا چلا جا تو جل میں تو تھل میں تو اگنی پاون میں کوج پہن کر مسکراتا چلا جا نڈر ہو وچرمن جہاں تیرا چاہے چمن قدم آگے بڑھاتا چلا جا تیرا مان دھن دھام اس سے بڑھے گا تو شردہ سے درگا کوج کو جگائی یہی منتر ینتر یہی تنتر تیرا یہی تیرے سر سے کے بھے کا ناشک یہی کوج شردہ وے بھکتی بڑھائے اسے نرت پرتی چمن شردہ سے پڑھ کر جو چاہے تو مو مانگا وردان پائے اس اسطوطی کے پارٹ سے پہلے کوج پڑھیں کرپا سے آدھ بھوانی کی بل اور بدھی بڑھیں شردہ سے جبتا رہے جگدم بے کا نام سکھ بھوگے سنسار میں انت مکتی سکھ دام کرپا کروما تیشوری بالک چمن نادان تیرے در پر آگیرا کرومایا کلیان جائے ماں کالی پہلا ادھیائے دوہا وندو گوری گن پتی شنکر اور حنمان رام نام پر بھاو سے سپکا ہے کلیان گرو دیو کے چڑھنوں کی رج مستق پہ لگاؤں شاردہ ماتا کی کرپا لیکھنی کا ورپاؤں نمو نرائن داس چی وپرن کلشنگار پجے پتا کی کرپا سے اپجے شدھ ویچار وندو سنت سماج کو وندو بھکتن بھیک جن کی سنگت سے ہوئے اُلٹے سیدھے لیک آدھ شکتی کی وندنا کر کے شیش نواؤں سب شتی کے پاٹ کی بھاشا سرل بناوں شما کریں ودوان سب جان مجھے انجان چننوں کی رج چاہتا بالک چمن نادان گھرگر ترگا پاٹ کا ہو جائے پرچار آدھ شکتی کی بھکتی سے ہوگا بیڑا پار کلیو کپڑ کیوں نج دیرا کرمو گے وش کسٹ گھنیرا چنتا اگن میں نسدین جرہی پربو کا سمرن کبھو نہ کریں یہ ستوطی لیکھی تن کے کارن دکھنا شک اور کسٹ نیوارن مار کنڈے رشی کرے بخانا سنت سنہی لاؤے نج دھیانا سواروچپنا مکمن ونتر میں سرط نامی راجہ جگ بھر میں راج کرت جب پڑی لڑائی جدھ میں مری سبھی کٹکائی راجہ پران لیے تب بھاگا راج کوش پریوار تیاغم سچیون بانٹیوں سبھی کھ جانا راجن ممیے بن میں جانا سنی خبر اتی بھےو اداسہ راج پاٹ سے ہوا نی راشہ بھڑکت آئیو اک بن ماہی میدھا منی کے آشرم جاہیں دوہا میدھا منی کا آشرم تھا کلیان نیواش رہنے لگا سرط وہاں بن سنتن کا داس اک دن آیا راجہ کو اپنے راجے کا دھیان چپکے آشرم سے نکل پہنچا بن میں آن من میں شوک اتی اپ جائے نج نین سے نیر بہائے پور ممتہ اتی دکھ لگا اپنے آپ کو جان بھاگا من میں راجن کرے وچارہ کرمن وش پائیو دکھ بھارہ رہے نا نوکر آگیا کاری گئی رازدھانی بھی ساری ودنا موہے بھےو وپریتا نجدن رہو وپن بھے بیتا دیو کروگے کبھوں سہائی کاتو موری وپدہ سر آئی سوچت سوچ رہیو بھوالا آئو ویش اک تے ہی کالا تن راجہ کو کین پرنامہ ویش سمادی کہیو نجنامہ دوہا راجہ کہے سمادی سے کارن دو بتلائیے دکھی ہوئے منملین سے کیوں اس ون میں آئے آہ بھری اس ویش نے بولا ہو بیچین سمرین کرنش دکھ کا بھر آئے جلنین ویش اکست من کا کہہ ڈالا پتروں نے گھر سے نکالا چھین لیو دھن سمپتی میری موری جان ویپتنے گھیری گھر سے تھکے گھر سے دھکے کھا ون آیا ناری نے بھی دگا کم آیا سمبندی سوجن سب تیاغے دکھ پائیں گے جیو اب آگے پھر بھی من میں دھیر نہ آوے ممتہ وش حردم کلپاوے دوہا میرے رشتہ داروں نے کیا نیچوں کا کام پھر بھی ان کے بنا نہ آئے مجھے آرام سرس نے کہا میرا بھی خیال ایسا تمہارا ہوا ممتہ وش حال جیسا چلے دونوں دکھیا منی آشر مائے چرن سر نوا کر وچن یہ سنائیں رشی راج کر ہمیں بید جیون کا بت جنہوں نے ہمارا نرادر کیا ہے ہمیں ہر جگہ ہی بیادر کیا ہے لیا چین دھن اور سروس ہے جو کیا کھانے تک سے بھی بیبس ہے جو یہ من فر بھی کیوں ان کو اپناتا ہے انہی کے لئے کیوں یہ گھبراتا ہے ہمارا یہ مو تو چھڑا دیجئے گا ہمیں اپنے چرنوں لگا لیجئے گا بنتی ان کی مان کر میدھا رشی سجان ان کے دیرج کے لئے کہے یہ آتم گیان یہ مو ممتہ اتی دکھدائی صدا رہے جیو مم اسمائی پشو پکشی نر دیو گندھروا ممتہ وش پاوے دکھ سروا گرہ سمندی پتر اور ناری سب نے ممتہ جھوٹی ڈاری جد پی جھوٹ مگر نہ چھوٹے اسی کے قارن کرم ہیں فوٹے ممتہ وش چڑی چوگ چگاوے بھوکی رہے اپنے بچوں کو خلاوے ممتہ نے باندھے سب پرانی برامن ڈوم یہ راجہ رانی ممتہ نے جک کو بورایا ہر پرانی کا گیان بھولایا گیان بنا ہر جیو دکھاری آئے سر پر وپتہ بھاری تم کو گیان یتھار تناہی تبی تو دکھمان منمہ دوہا پتر کرے ماں باپ کو لاک بار دھکار ماد پتا چھوڑے نہیں پھر بھی جھوٹا پیار یوگ ندرہ اسی تو ممتہ کا نام جیو کو کر رکھا ہے اسی نیب ارام بھگوان وشنو کی شکتی بھکتوں کی خاطر بھکتی مہا مایا نام دھرائیا ہے بھگوتی کا روپ بنایا ہے گیانیوں کے من کو ہرتی ہے پرانیوں کو بے بس کرتی ہے یہ شکتی من بھرماتی ہے یہ ممتہ میں سمپون جک کی مالک ہے یہ کل سسٹی کی پالک ہے ریسی سے پوشا راجہ نے کارون تو بتلاو بھگوتی کی اتپتی کا بھید ہمیں سمجھاؤ مونی میدھا بولے سنو دھیان سے مگن ندرہ میں وشنو بھگوان تھے ارام سے شیش شیعہ پہ وہ اسر مدھو کٹب وہ پرکٹے دو شرون میال سے پربھو کے لے جنم لگے بھرمہ جی کو وہ کرنے ختم انہیں دیکھ بھرمہ جی گھبرا گئے لکھی ندرہ پربھو کی تو چکر آگئے تب مگن من بھرمہ ستوطی کریں کہ اس یوگ ندرہ کو تیاغ ہری کہا شکتی ندرہ تو بن بھگوٹی تو سواہ تو سکھ سمپتی تو ساویتری سندیا وشو آدھار تو تپتی پالن وے سہار تیری رچنا سے ہی یہ سنسار ہے کسی نے نہ پایا تیرا پار ہے گدہ شنک چکر پدم ہاتھ لے تو بھکتوں کا اپنے سدا ساتھ دے مہا مائی تب چرن دھیاؤں تمری کرپا ابھے پد پاؤں برحمہ وشنو شیو اپ جائے دھارن ویوید شریر کر آئے تمری ستوطی کی نہ جائے کوئی نا پار تمہارا پائے تم بن شکتی کون بچائے پربو کے نیتر سے ہٹ جاؤ شیش شئیعہ سے انہیں جگاؤ اصروں پر مو ممتہ ڈالو شرنا گت کو دیوی بچالو سن ستوطی پرکٹی مہمائی پربو آنکھوں سے نکلی چھایا تام سی دیوی نام دھرائیا برحمہ خاتر پربو جگایا یوگ ندرہ کے ہٹتے ہی پربو اگھاڑ این مدھو کیٹ اپ کو دیکھ کر بولے کرو دیوید بلوانوں کے ہردے میں دیا ابھیمان جگائی ابھیمانی کہنے لگے سن وشنو دھردیان یدھ میں یدھ سے ہم پرسن ہے مانگو کچھ وردان پربو تے کوٹک پربو تے کوٹک کر رہے بولے اتنا ہو میرے ہاتھوں سے مرو وچن مجھے یہ دو وچن بدو راکش جل کو دیکھ اپار کال سے بچنے کے لئے کہتے شبد اچار جل ہی جل چون اور ہے برمہ کمل وراج مارنا چاہتے ہو ہمیں تو سنیے مہاراج ود کی جو اس جگہ پہ جل جہاں دکھائے پربو نے اتنا سنتے ہی جانگ پہ لیا لٹائے چکر سدرشن سے دیئے دونوں کے سرکاٹ کھلے نین رہے دونوں کے دیکھ پربو کی بات برمہ جی کی ستو سن پرکٹی مہ مہ پاٹ پڑے جو پریم سے اس کی کرے سہائے شکتی کے پربا کا پہلا یہ ادھائے چمن پاٹ کارن لکھا سہج شبد بنائے شرد بھکتی سے کرو شکتی دوسرا ادھائے درگہ پاٹ کا دوسرا شروع کروں ادھائے جس کے سن پڑھنے سے سب سن کٹ مٹ جائے میدھا رشی بولے تب سن راج دردیان بھگوطی دیوی کی کثا کرے سب کا کلیان دیو اسور بھے یدھ اپارا مہیش سر دیتن سردار یود بلی اندر سے بھڑیو لڑیو ورش شترن تے نافیریو دیو سینہ تب بھاگی بھائی مہیش سر اندر آسن پائی دیو برحمہ سب کرے پکارا اسور راجن لیو چھین ہمارا برحمہ دیون سنگ پدھارے آئے وشنو شنکر دوارے کہا کثی بھر نینن نیرہ پربود دیت آسور بہو پیرا سن شنکر وشنو اکلائے بھمی تنی من کرود بڑھائے نین بھے تردیو کے لالا مکھن تے نکلیو تیج وشالا تب تردیو کے انگوں سے نکلی تیج اپار جن کی جوالا سے ہوا اجول سب سنسار سبھی تیج اکجا مل جائی اطول تیج بھل پریو لکھائی تاہی تیج سو پرکٹی ناری دیکھ دیو سب بھے سکھاری شیو کے تیج نے مکھ اپجائے دھرم تیج نے کیش بنائے وشنو تیج سے بنی بجائیں کچھ میں چندہ تیج سمائیں ناسی کا تیج گبیر بنائیں اگنی تیج ترنیتر سمائیں برہم تیج پرکاش فلائے روی تیج نے ہاتھ بنائیں تیج پرجاپتی دانت اپجائے شرون تیج وائیو سے پائیں سب دیون جب تیج ملائیا شیو نے درگا نام دھرایا اٹھ ہاس کر کر جب درگا آد بوانی سب دیون نے شکتی ماتا کر کے مانی شنب نے ترشول چکر وشنو نے دینا اگنی سے شکتی اور شنک ورن سے لینا دھنو شبان ترکش وائیو نے بھیٹ چڑھایا ساغر نے رتنوں کا ماں کو ہار پہنایا سوریہ نے سب روم کی روشن ماتا گئے برجدیا اندر نے ہاتھ میں جگ داتا کہ اراؤت نے گلے کی گھنٹی ہی دی داری سنگ ہی مالیہ نے دینا کرنے کو سواری کال نے اپنا کھڑک دیا پھر شیش نوائی برمہ جی نے دیا کمنڈل بھیٹ چڑھائی وشو کرما نے عدبت اک فرصہ دے دینا شیش ناگ نے چھتر ماتا کی بھیٹ کی نا وسترہ بھوشن نانا بھانتی دیون پہنائے رتن چڑی تمیہ کے سر پر مکٹ سہائے دوہ آد بھوانی نے سنی دیون ونے پکار اسروں کے سہار کو ہوئی سنگ سوار رنچ انڈی جوالہ بنی ہاتھ لیے ہتھیار سب دیموں نے مل کبھی کینی جے جے کار چلی سنگ چڑ درگ بھوانی دیو سین کو ساتھ لیے سب ہتھیار سجائے رن کے عطی بھیانک روپ کیے مہشہ سر راکشش نے جب یہ سم چار ان کا پایا لے کر اسروں کی سینہ جلدی رن بھومی میں آیا دونوں دل جب ہوئے سامنے رن بھومی میں لڑنے لگے کرودی تو رن چندی چلی لاشوں پر لاشے پڑھنے لگے بھگوزی کا یہ روپ دیکھ اسروں کے دل تھے کانپ رہے لڑنے سے گھبراتے تھے کچھ بھاگ گئے کچھ ہاں پر رہے اسروں کے ساتھ کروڑوں ہاتھی گھوڑے سینہ میں آئے دے کے دل میشہ سرکہ ویاکل ہو دیو تا گھبرائے رن چندی نے دش 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 دیشاؤں میں وہ ہاتھ فلائے تھے ید بھومی میں لاکھوں دیتیوں کے سر کٹ گرائے تھے دیوی سینہ باغ اٹھی رہ گئی اکیلی درگا ہی میشہ سر سینہ کے سہیت للکار تا آگے بڑھا تبی اس درگا اسٹ بجی ماں نے رن بھومی میں لمبے سانس لیے شواش شواش میں امبا جی نے لاکھوں ہی گھن پرگڑ کیے پلش آلی گھن بڑھے وہ آگے سجے سب ہتھیاروں سے گونچ اٹھا اکاش سب ہی ماتا کی جہ جہ کاروں سے پرتیوی پرسروں کے سنگ چڑی درگا نے پل میں دیتیوں کا سہار کیا پش دیو نے برسائی ماتا کا جہ جہ کار کیا چمن جو شردہ پریم سے درگا پاٹ کو پڑھتا جائے گا دکھوں سی رہے گا بچتا من چکشور نے سینہ کا سنی جب سہار کرودی دھو کر لڑنے کو آپ ہوا تیار رشی میدھان راجہ سفیر کہا سنو ترتی دھائی کی اب کا تھا مہا یودہ چکشور تا بھیمان میں گرجتا ہوا آیا میدان میں سینہ پتی اسروں کا ویر تھا چلاتا مہا شکتی پر تیر تھا مگر ترگا نے تیر کاٹے سبھی کئی تیر دیوی چلائے تبھی جب تیر تیر تیروں سے ٹکراتے تھے تو دل شور ویروں کے گھبر آتے تھے تبھی شکتی نے اپنی شکتی چلا ویرث اسر کا ٹکڑے ٹکڑے کیا اسر دیکھ بلما کا گھبر آگیا کھڑگ ہاتھ لے لڑنے کو آگیا کیا وار گردن پہ جب شیر کی بڑے ویگ سے کھڑگ ماری تبھی بجھا شکتی پر مارا تلوار کو تلوار ٹکڑے گئی لاکھ ہو اسر نے چلائی جوتر شول بھی لگی ماتا کے تن کو فول سی لگا کامپ نے دیکھ دیوی قبل مگر کرود سے چین پایا نپل اسر ہاتھی پر ماتا تھی شیر پر لائی موت تھی دیتیا کو گھیر کر اچھل سنگ ہاتھی پہ ہی جا چڑھا ویگ ماتا کا سنگ دیتیا سے جا لڑا جب ہی لڑتے لڑتے گرے پرتوی پر بھڑی بدر پر سلاتی ہوئی لہو کی ویندیاں بہاتی ہوئی نئے روپ اپنے دکھاتی ہوئی دوہ مہا کالی نے اسروں کی جب سینہ دیمار مہشہ سرائیا وہاں روپ بھینسے کا دھار سویہ گرج اس کی سن کر لگے بھاگنے گن کئی بھاگتوں کے اسر نے سہارا خوروں سے بے ہوش لاکھوں ہی کی لگے کر نے دیوی کے گن ہا کار وکل اپنی سینہ کو درگا نے دیکھا چڑی سنگ پر مار کل کار آئی لیے شنک چکر گدا پدم ہاتھوں ویترش پرس تلوار آئی کی یار اوپ شکتی نے چنڈی کا دھارن ویدیتیوں کا کرنے تھی سہار آئی لیے باند بھینسے کو نج پاش میں جھٹ اسور نے وہ بھینسے کی دے پلٹائی بینا شیر سممک لگا گرج نے وہ تو چنڈی نے ہاتھوں میں پرسا اٹھایا لگی کٹنے دیتے کہ سر کو درگا تو تج سنگ کا روپ نر بن کے آیا جو نر روپ کی مال گردن اڑائی تو گج روپ دھارن کیا بل بلایا لگا کھینچ نے شیر کو سونڈ سے جب تو درگا نے سونڈ کو کا گرائیا کپٹ مایا کر دیتے نے روپ بدلہ لگا بھینسہ بن کے اپ درو مچانے تربی کرودت ہو کر جگت مات چندی لگی نیتروں سے اگنی برسانے دھمکتے ہوئے مقصے پرکٹیج والا لگی اب اسروں کو ٹھکانے لگانے اچھل بھینسے کی پیٹ پر جا چڑھی وے لگی پاؤں سے اس کی دے کو دبانے دیا کٹ سر بھینسے کا کھڑک سے جب تو آدھا ہی تن اسر کا باہر آیا تو ترشول جگ دمبے نے ہاتھ لے کر مہا دست کا شیش دھڑ سے اڑایا چلی کروز سے مئیہ للکار تی تب کیا پل میں دیتیوں کا سارا صف آیا چمن پش پدیو نے مل کر گرائے اپ سراؤ وے گندھر وہ نے راگ گایا ترثی ادھیائی میں مہیشہ سر سہار چمن پڑے جو پریم سے مڈتے کسٹ پار جی مہ کالی چوتھا ادھیائی آدھی شکتی نے جب کیا مہیشہ سر کاناش سبھی دیوتہ آگئے تب ماتا کے پاس مک پرسن سے ماتا کے چڑڑوں میں شیش جھکائے کرنے لگے ویس توتی میٹھے بین سنائے ہم تیرے ہی گنگ آتے ہیں چڑڑوں میں شیش جھکاتے ہیں تیری جے جے کار مناتے ہیں جے شکتی مہارانی کی جے ابھی دان وردانی کی جے اسٹ بجی کلی آنے کی تم مہا تیج شکتی شالی تم ہی ہو ادبوت بلوالی تم رن چنڈ مہا ہم تیرے ہی گنگ آتے ہیں ہر دل میں واس تم مارا ہے تیرہ ہی جگت پس رہا ہم تم نے ہی اپنی شکتی سے بلوان دیتیوں کو مارا ہے ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں برحمہ وشنو مہا دیو بڑے تیرے در پر کر جوڑ کھڑے ورپانے کو چڑھنوں میں پڑے شکتی پاجہ دیتیوں سے لڑے ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں ہر ودیہ کا ہے گیان تجھے اپنی شکتی پر مان تجھے ہر اکی پہچان تجھے ہر داس کا مات دھیان تجھے ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں برحمہ جب در پر آتے ہیں ویدوں مہم آئی ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں بھوکوں کو ان کھلائے تُ بھکتوں کے کسٹ مٹائے تُ تُ دیا وان داتی میری ہر من کی آس پجائے ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں نردھن کے تُ بھندار بھرے تُ پتیتوں کا ادھار کرے تُ اپنی شکتی دے کر کے کسٹ مٹا ماتا ہر اکی آس پجا ماتا ہم اور نہیں کچھ چاہتے ہیں بس اپنا داس بنا ماتا ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں تُ دیا کرے تو مان بھی ہو دنیا کی کچھ پہچان بھی ہو بکتی سے پیدا گیان بھی ہو تُ کریپا کرے کلیان بھی ہو ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں دیو نے پریم پکار کری ماں امبے جھٹ پرسن ہوئی درشن دے کر جکی جنی تب مدھور وانی سے کہنے لگی مانگو وردان جمن بھائے دیو نے کہا تب ہر شائے جب بھی ہم پریم سے یاد کرے ماں دینا درشن دکھ لائے ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں تب بھدر کالی یہ بول اڑھی تم کرو گے یاد مجھے جب ہی میں سنکڑ دور کروں تب ہی اتنا کہہ کر انتر دھیان ہوئی تب جمن خوشی سے سب نے کہا جے جگتار نی بھوانی ماں ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں وے دونے سکھ سمپتی اس کے گھر آئے ہر سمیں تمہارے گن گائے اس کے دکھ درد مٹا دینا درشن اپنا دکھلا دینا ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں جے کار ستروت جے پڑھے جو من چتھ لائے بھگوطی ماتا اس کے سب دیگی کسٹ مٹائے ماتا کے مندیر میں جا سات بار پاٹ جو کریں شکتی کے وردان سے صد کام نہ ہوئے چمن نرنتر جو پڑے پاٹ ایک ہی بار صدا بھوانی سکدے بھرتی رہے بندار اس ستروت کو پریم سے جو بھی پڑے سنائے ہر سنکٹ میں بھگوطی ہووے آن سہائے مان عجت سک سمپتی ملے چمن بھرپور درگا پاٹھی سے کبھی رہے نہ مئیہ دور چمن کی رکشہ صدا ہی کرو جگت مہارانی جگ دمبے مہاکالی کا چندی آد بھوانی جائے مہاکالی پانچوہ ادھیائی ریشی راج کہنے لگے سن راج منلائے درگا پاٹھ کا کہتا ہوں پانچوہ میں ادھیائی ایک شمیشم بنشم دو ہوئے دیت بلوان جن کے بھیسے کام تھا یہ سارا جہان اندر آدھی کو جیت کر لیا سیہ سنشین کھو کر تاجر تخت کو ہوئے دیوتا دین دیو لوگ کو چھوڑ کر بھاگے جان بچائیں جنگل جنگل پھر رہے سنکٹ سے گھبرائے تب ہی یاد آیا انہیں دیوی کا وردان یاد کرو گے جب مجھے کروں گی میں کلیان تب ہی دیوتاؤں نے ستتی کری کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑے سبھی لگے کہنے اے مئیہ اپکار کر تو آ جلدی دیتیوں کا سہار کر پرکرتی مہا دیوی بھدرا ہے تو تو ہی کیرتی تو ستکار ہے تو وشنو کی مایہ تو سنسار ہے تو ہی اپنے داسوں کی رکھوار ہے تو جھے ماں کروڑو نمسکار ہے تو ہر پرانی میں چیتر آدھار ہے تو ہی بدھی من تو ہی اہنکار ہے تو ہی نندرہ بن دیتی دیدار ہے تو جھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے تو ہی چھایا بن کے چھائی ہوئی شدہ روپ سب میں سمائی ہوئی تیری شکتی کا سب میں وستار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے ترشنا تو ہی شما روپ ہے یہ جوتی تمہارا ہی سو روپ ہے تیری لججہ سے جگ شرم سار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے تو ہی شانتی بن کے دھیرش دھر آوے تو ہی شردہ بن کے یہ بھکتی بڑھا تو ہی کانتی تو ہی چمت کار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے تو ہی لکشمی بن کے بھندار کرتی تو ہی ورطی بن کے کلیان کرتی تیرا سمریتی روپ افتار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے ماں نمسکار ہے تو ہی ترشتی بنی تن میں وکھیات ہے تو ہر پرانی کی تات اور مات ہے دیابن سمائیں تود ات ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے ماں نمسکار ہے تُہی برانتی برحم اپجا رہی ادھی سٹات تری تُہی کہہ لہ رہی تُجھے تن نیراکار ساکار ہے تُجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار رہ ماں نمسکار ہے تُہی شکتی ہے جوالا پرچند تجھے پوجتہ سارا برمہانڈ ہے تُوہی ردھی سدھی کا بندار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے مجھے ایسا بھکتی کا وردان دو چمن کا بھی ادھار کلیان ہوں تُو دکھیاں اناتوں کی گم کھار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے نمسکار ستروت کو جو پڑے بھوانی سبھی کسٹ اس کے ہرے چمن ہر جگہ وے مددگار ہے تجھے ماں کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ماں نمسکار ہے دوہا راجہ سے بولی رشی سن دیون کی پکار جگ دمبے آئی وہاں روپ پاروتی دھار گنگا جل میں جب کیا پاروتی نے سنان دیووں سے کہنے لگی کس کا کرتے ہو دیان اتنا کہتے ہی شیوہ ہوئی پرکڑ تتکال پاروتی کی انچ سے دھارہ روپ وشال شیوہ نے کہا مجھ کو ہے دھیار ہیں یہ سب ستی میری ہی کہا رہے ہیں شمب اور نشمب کے ڈرائے ہوئے شرن میں ہماری ہیں آئے ہوئے شیوہ انچ سے بن گئی امبی کا جو باقی رہی ہوئے بنی کالی کا دھرے شیل پتری نے یہ دونوں روپ بنی ایک سندر بنی ایک روپ مہا کالی جگ میں وچرنے لگی اور امبے ہمالیا پر رہنے لگی تب ہی چند اور منڈائے وہاں وچرتی پہاڑوں میں امبے جہاں اتی روپ سندر نہ دیکھا گیا نرک روپ مہدل میں پیدا ہوا کہا جا کے پھر شمب مہاراجی کے دیکھی ہے ایک سندری آج ہی چڑی سنگ پر سیر کرتی ہوئی وہاں ہر من میں ممتہ کو بھرتی ہوئی چلو آنکھوں سے دیکھ لو بھالو رتن ہے تر لوکی کا سنبھال لو سبھی سکچاہیں گھر میں موجود ہیں مگر سندری بن وہ بے سدھ ہیں وہ بلوان راجہ ہے کس کام کا نہ پایا جو ساتھی یہ آرام کا کرو اس سے شادی تو جانیں گے ہم محلوں میں لاؤ تو مانیں گے ہم یہ سن کر وچن شمب کا دل بڑھا مہاں اصر سکریف سے یوں کہا جاؤ دیوی سے جا کے جلدی کہو کی پتنی بنو محلوں میں آرہو تب ہی دودھ پرنام کر کے چلا ہمالیہ پیچا بھگوتی سے کہا مجھے بھیجا ہے اصر مہراج نے اتی یودہ دنیا کے سر تاج نے وہ کہتا ہے دنیا کا مالک ہوں میں اس تر لوکی کا پرتی پالک ہوں میں رتن ہے سبھی میرے ادھیکار میں میں ہی شکتی شالی ہوں سنسار میں سبھی دیو تاصل جھکائیں مجھے سبھی وپتہ اپنی سنائیں مجھے اتی سندر تم اس تری رتن ہو ہو کیوں نسٹ کرتی سندر تائی کو بنو میری رانی تو سکھ پاؤگی نہ بھٹکو گی بند میں نہ دکھ پاؤگی جوانی میں جینا وہ کس کام کا ملانا مشہ سکھ جو آرام کا جو پتنی بنوگی تو اپنا ہوں گا میں جان اپنی قربان کر جاؤں گا دوہا دودھ کی باتوں پر دیا دیوی نینہ دھیان کہا ڈاٹ کر سن ارے مرک کھول کے کان سنا میں نے وے دیتے بلوان ہے وے دنیا میں شہجور دھنوان ہے سبھی دیوتہ ہیں اس سے ہارے ہوئے چھپے فرتے ہیں ڈر کے مارے ہوئے یہ مانا کی رتنوں کا مالک ہے وہ سنا یہ بھی سسٹی کا پالک ہے وہ مگر میں نے بھی ایک پرنٹھانا ہے تب ہی نہ اسر کا حکم مانا ہے جسے جگ میں بلوان پاؤں گی میں اسے کنت اپنا بتناوں گی میں جو ہیں شمب طاقت کے ابھیمان میں تو بھیجو اسے آئے میدان میں دوہا کہا دودھ نے سندری نہ کر یوں ابھیمان شمب نشمب ہے دونوں ہی یودہ عدی بلوان ان سے لڑ کر آز تک جیت سکا نہ کوئے تو جھوٹے ابھیمان میں کاہے جیون کھوئے امبہ بولی دودھ سے بند کرو اپدیش جاؤ شمب نشم کو دو میرا سندیش چمن کہے دیتے جو وے پھر کہنا آئے یودہ کی پرتیگہ میری دینا سب سمجھائے جائمہ کالی چھٹا ادھیائے نف درگا کے پاتھ کا چھٹا ہے یہ ادھیائے جس کے پڑھنے سننے سے جیو مکت ہو جائے رشی راج کہنے لگے سن راجن من لائے دودھ نے آ کر شمب کو دیا حال بتلائے سن کر سب وریتانت کو ہوا کرودھ سے لاغ دھوم لوچن سینہ پتی بلا لیا تتکال آگیا دی اس اسر نے سینہ لے کر جاؤ کیشوں سے تم پگڑ کر اس تیوی کو لاؤ پا کر آگیا شمب کی چلا دیتے بلوان سینہ ساٹھ ہجار لے جلدی پہنچا آن دیکھا ہی مالے شکر پر بیٹھی جگت آدھار کرودھ میں تب سینہ پتی بولا یو للکار چلو خوشی سے آپ ہی مم سوامی کے پاس نہیں تو گورو کا تیرے کر دوں گا میں ناش سنے بھوانی نے وچن بولی تجبیمان دیکھوں تو سینہ پتی کتنا ہے بلوان میں ابلہ تبخات سے کیسے جان بچاؤں بینہ یودھ پر کس طرح ساتھ تمہارے جاؤں لڑنے کو آگے بڑا سن کر وچندلیر درگہ نے ہنکار سے کیا بھزم کا ڈھیر سینہ تب آگے بڑھی چلے تیر پر تیر کٹ کٹ کر گرنے لگے سر سے جدہ شریر مانے تیکھے بانوں کی وہ ورشہ برسائی دہتیوں کی سینہ سبھی گری بھومی پہ آئی سنگھ نے بھی کر گرجنا لاکھوں دیئے سہار سینے دہتیوں کے دیئے نجھ پنجوں سے پھاڑ لاشوں کے تے لگ رہے رن بھومی میں ڈھیر چہوں طرفہ تھا پھر رہا جگ دمبا کا شیر دھوم لوچن اور سینہ کے مرنے کا سنہا دہتی راج کی کروز سے ہو گئی آنکھے لال چند منتب دہتیوں سے بولا یوں للکار سینہ لے کر ساتھ تم جاؤ ہو ہو شیار مارو جا کر سنگھ کو دیوی لاؤ ساتھ جیتی کرنا آئے تو کرنا اس کا گھات دیکھوں گا اس امبے کو کتنی بلوالی جس نے میری سینہ یہ مار سبھی ڈالی آگیا پا کر شمپ کی چلے دہتی بلبیر چمن انہیں لے جا رہی مرنے کو تقدیر جائے ماں کالی ساتھ ماں ادھائی چند مندچہ ترنگنی سینہ کو لے ساتھ اشتر ششتر لے دیوی سے چلے کرنے دو ہاتھ گئے ہی مالے پر جبھی درشن سب نے پائے سنگھ چڑی ماں بھی کا کھڑی وہاں مسکرائے لے تیر تلوار دہتے ماتا پہ دھائے دوستوں نے ششتر دیوی پہ کئی برسائے کروز سے امبا کی آنکھوں سے بھری جو لالی نکلی درگا کے مک سے تب ہی مہا کالی کھال پیٹی چیتے کی گل مندن مالا لیے ہاتھ میں کھپر اور ایک کھڑگ وشالہ لپ لپ کرتی لال جبا موسے تھی نکالی اتی بھیان گروپ سے فرتی تھی مہا کالی اٹھ ہاس کر گرجی تب دیتیوں میں دھائی مار دھاڑ کر کے کینی اثروں کی صفائی پکڑ پکڑ بلوان دیتے سب موں میں ڈالے پاؤں نیچے پیس دیے لاکھوں مت والے رنڈوں کی مالا میں کالی شیش پروے کئیوں نے تو پران ہی ڈر کے مارے کھوے چند مند یہ ناش دیکھ آگے بڑھ آئے مہا کالی نے تب اپنے کئی رنگ دکھائے کھڑگ سے ہی کئی اثروں کے ٹکڑے کر دینے کھپر بھر بھر کر لہو لگی دیتیوں کا پینے دوہا چند مند کا کھڑگ سے لینہ شیش اتار آگئی پاس بھوانی کے مار ایک کلکار کہا کالی نے درگا سے کیے دیت سہار شمر شم کو اپنے ہی ہاتھوں دینا مار تب امبے کہنے لگی سن کالی منبات آج سے چامونڈا تیرا نام ہوا وکھیاد چند مند کو مار کر آئی ہو تمہا پاس سے گھر کر ہوئے گا نام تیرے کا جھاب جو شردہ وشفات سے سبتم پڑے ادھیائے مہا کالی کے قریبہ سے سنکٹ سب مٹ جائیں نوزرگا کا پاٹ یہ چمن کرے کلیان پڑھنے والا پائے گا مو مانگا وردان جائے مہا کالی آٹھمہ ادھیائے دوہا کالی نے جب کر دیا چند مند کا ناش سنکر سینہ کا مرن ہوا نشمب اداستبی کرود کر کے بڑھا آپ آگئی کٹھے کیے دیت جو رنڈ سے بھاگے کلوں کی کلے اسروں کی لی بلائیں کیا حکم اپنا انہیں تب سنائی دیا حکم اپنا انہیں تب سنائی چلو یود بھومی میں سینہ سجا کے فیرو دیویوں کا نشاتوں میں ٹا کے ادھیا یود اور شمبت دیتے یودہ بھرا ان کے دل میں بھینکر کرودھا اسور رکت بیچ کو لے ساتھ دائے چلے کال کے موں میں سینہ سجائے منی بولے راجہ وے شمب ابھیمانی چلا آپ بھی خاتم دھنوش تانی جو دیوی نے دیکھا نہیں سینہ آئی دھنوش کی تبھی ڈونی مانے چڑھائی وے ٹنکار سن گنجا اکاش سارا مہا کالی نے ساتھ کلکار مارا کیا سنگ نے بھی شبد فیر بھینکر آئے دیوتا برحمہ وشنو وے شنکر ہر ایک انش سے روپ دیوی نے دھارا وے نج نام سے نام ان کا پکارا بنی برحمہ کے انش دیوی برحمہ نے چڑھی ہنس مالا کا منڈل نشانی چڑھی بیلت رشول ہاتھوں میں لائی شیوہ شکتی شنکر کی جگ میں کہلائی وے امبہ بنی سوامی کارتی کی انشی چڑھی گروڑ آئی جو تھی وشنو انشی وارہ انش سے روپ وارہ ہی آئی وے نرسنگ نے نرسنگی کہلائی اے راوت چڑھی اندر کی شکتی آئی مہا دیو جی تب یہ آگیا سنائی سبھی مل کے دیتیوں کا سنہار کر دو سبھی اپنے انشوں کا وستار کر دو دوہا اتنا کہتے ہی ہوا بھاری شبد اپار پرکٹی دیوی چنڈی کا روپ بھیانکدھار گھور شبد سے گرج کر کہا شنکر سے جاؤ بنو دودھ سندیش جے دیتیوں کو پہنچاؤ جیود رہنا چاہتے ہیں تو جا بسے پتال اندر کو تر لوگ کا دیوے راجے سنبھال نہیں تو آئے یدھ میں تج جیون کی آس ان کے رقص سے بچے گی مہا کالی کی پیاس شیف کو دودھ بنانے سے شیف دوتی ہوا نام اس چنڈی مہا مایا نے کیا گھور سنگرام دیتیوں نے شیف شمبو کی نامانی ایک بات ایک نابات چلے جدھ کرنے سبھی لے کر سینہ ساتھ آسری سینہ نے تب ہی لی سب شکتیاں گھیر چلے تیر تلوار تب ہوئی یدھ کی چھیڑ دیتیوں پر سب دیویاں کرنے لگی پرہار چھن بھر میں ہونے لگا اسر سینہ سہار دسوڑی شاہوں میں مچا بھیاننک ہاہاکار نو درگا کا چھار رہا تھا وہاں تیج اپار سن کالی کی گرجنا ہوئے ویا کلویر چنڈی نے ترشول سے دیے کلیجے چھیل شیف دوتی نے کر لیے بھکشن کا ای شریر امبا کی تلوار نے کینے دیتے ادھیر یہ سنگرام دیکھ گیا دیتے کھیج تب ہی یدھ کرنے بڑھا رکت بیج گدہ جاتے ہی ماری بلچالی نے چلائے کئی بان تب کالی نے لگے تیر سینے سے واپس پھرے رکت بیج کے رکت کترے گریں ردھر دیتے کا جب جمعی پر بہا ہوئے پرگڑ پھر دیتے ابھی لاکھا پھر ان کے رکت کترے جتنے گرے انہی سے کئی دیتے پیدا ہوئے یہ بڑھتی ہوئی سینہ دیکھی جب ہی تو گھبرا گئے دیفتہ بھی سب ہی وکل ہو گئی جب سب ہی شکتیاں تو چنڈی نے مہا کالی کا سکا کرو اپنی جیبہ کا وستار تم فیلاو یہ مو اپنا اکبار تم میرے ششتروں سے لہو جو گرے وے دھرتی کے بدلے جبان پر پڑے لہو دیتیوں کا سب پیے جاؤ تم جے لاشیں بھی بھکشن کیے جاؤ تم نہ اس کا جو گرنے لہو پائے گا تو مارا اسر نشچے ہی جائے گا دوہا اتنا سن مہا کالی نے کیا بھیانک ویش گرج سے گھبرا کر ہوا ویاکول دیتے نریش رکت بیج نے تب کیا چنڈی پر پرہار روک لیا ترشول سے جگدم بینے وار تب ایک روز سے چنڈی کا آگے بڑھ کر آئی اپنی کھڑک سے دیتے کی گردن کاٹ گرائی شیش کٹا تو لہو گرا چامنڈا پی گئی رکت بیج کے رک سے سکے نہ نسچر جی مہا کالی موں کھول کے دھائی دیتے کے ردیر سے پیاس بجھائی دھرتی پہ لہو گرنے نہ پایا کھپر بھر پی گئی مہا مایا بھےو ناش تب رکت بیج کا ناشی تب پرسن ہو مکالی کا اسور سینہ سب دین سہاری جد میں بھےو کلاحال بھاری دیفتہ گن تب اتی حرشائے دھریو شیش شکتی پد آئے کر جوڑے سب منہ سنائے مہا مایا کی ستوٹی گائے چنڈی کا تب دین و وردانہ سب دیون کا کیو کلیانہ خوشی سے نت کیا شکتی نے وریے چمن دیا شکتی نے جو یہ پاتھ پڑے یا سنائے منوانچیتفل مجھ سے پائے اس کے شطروں ناش کروں گی پوری اس کی آس کروں گی ماسم پتر کو میں پالوں گی سب ہی بھندارے بھر ڈالوں گی دوہا تین کال ہے ست شکتی کا یہ شکتی کا وردان نو درگا کے پاتھ سے ہے سب کا کلیانہ بھکتی شکتی مکتی کا ہے یہی بھندار اسی کے آسرے چمن ہو بھو ساگرز پار نو راتر میں جو پڑے مایا کی جو بھی ستوتی گائے سنگھ سواری مئیا کی من مندر جب جائیں کسی بھی سنکٹ سے پڑا بھکت نہیں گھبرائے کسی جگہ بھی شد ہو پڑے یا پاتھ سنائے چمن بھوانی کی قریبہ اس پر ہی ہو جائے نو درگا کے پاتھ کا آٹھوہ یہ ادھیا ہے نشدین پڑے جو پریم سے شطروں ناش ہو جائے جیما کالی نوم ادھیائے راجہ بولے رشی مہمہ سنی اپار رکت بیج کو یدھ میں چنڈی دیا سہار کہو رشی ورب مجھے شمب نشمب کا حال جگدمبے کے ہاتھوں سے آیا کیسے کال رشی راج کہنے لگے راجن سن منلائے درگا پاتھ کا کہتا ہوں اب میں نوم ادھیائے رکت بیج کو جب شکتی نے رن میں مارا چلا یدھ کرنے نے شمب لے کٹک اپارا چاروں اور سے دیتیوں نے شکتی کو گھیرا تب ہی چڑا مہا کالی کو بھی کرود گنیرا مہا پراکرمی شمب لیے سینہ کو آیا گدہ اٹھا کر مہا چنڈی کو مارندھایا دیوی اور دیتیوں کے تیر لگے پھر چلنے بڑے بڑے بلوان لگے مٹی میں ملنے رن میں لگی چمکانے وہ تیکھی تلوارے چاروں طرف لگی ہونے بھی ہنکر للکاریں دیتی لگا رن بھومی میں مایا دکھلانے ایک سے لگا انیک وہ اپنے روپ بنانے چنڈی کالی امبا نے ترشول چلائے شن بھر میوے یوتھا سارے مار گرائے شمب نے اپنی گدہ گھما دیوی پر ڈالی کالی نے تیکھی ترشول سے کٹ وے ڈالی سنگھ چڑی امبا نے کر پرلے دکھلائی چنڈی کے کھنڈ نے ہاہا کار مچائی بھر بھر کھپر دیتیوں کا لہو پی گئی کالی پرتوی اور اکاش میں چھائی کھون کی لالی اسٹ بجی نے شمب کے سینے مارا بھالا دیتی کو مرشد کر کے اسے پرتوی پر ڈالا شمب گیرا تو چلا نشمب بھرا من کرودھا اٹھخاس کر گرجہ وے بلشالی یودھا دوہ اسٹ بجی نے دیتیوں کی مارا چھاتی دیر ہوا پرگڑ پھر دوسرا چھاتی سے بلبیر بڑھا وے درگا کی طرف ہاتھ لیے ہتھیار کھڑگ لیے چنڈی بڑی کیا دیت سہار شیفدوتی نے کھا لیے سینہ کے سبویر کماری چھوڑے تبی دھنوش سے لاکھوں تیر برمہانی نے منتر پڑ فینکا ان پر نیر بزم ہوئی سینہ سبی دیون باندھا دیر سینہ سہید نشم کا ہوا رن میں سہار تیلوکی میں مچ گیا ماں کا جائے جائے کار چمن نو مدھیائی کی قطح کہی سخصار پات ماتر سے ہی مٹے بھیشم کسٹ اپار جائے ماں کالی دسوان دھیائی دوہاریشی راج کہنے لگے مارا گیا نشم کرود بھرا بھمان سے بھولا بھائی شم اری چطردرگا تجھے لاج جرانا آئے کرتی ہے بھمان تُو بل اوروں کا پائے جگدہ تی بولی تبھی دوست تیرا ابھیمان میری شکتی کو بھلا سکے کہاں پہچان میرا ہی تیر لوک میں ہے سارا وستار میں نے ہی اپ جایا ہے یہ سارا سنسار چنڈی کالی اندری سب ہی میرا روپ ایک ہوں میں ہی امبی کا میرے سب ہی سوروپ میں ہی اپنے روپوں میں ایک جان ہوں اکیلی مہا شکتی بلوان ہوں چڑی سنگ پر داتی للکار تھی بھیانکتی روپ بھی دھار تھی بڑھا شمب آگے گرچتا ہوا گدھا کو گھوماتا ترجتا ہوا تماشا لگی دیکھنے دیوتا اکیلا اصور راج تھا لڑ رہا اکیلی تھی درگا ادھر لڑ رہی وے ہر وار دھرتی پر ہو کے وے ٹکڑے دو اڑا شمب آگیا وے اوپر سے پرہار کرنے لگا تب ہی کی بھوانی نے اوپر نگھا تو مستق کا نیتر وہیں کھل گیا ہوئی جوالا اتپن بنی چندی وہ اڑی وائیو میں دیکھ پا کھنڈی کو پھر اکاش میں ید بھینکر ہوا وہاں چندی سے شمب لڑتا رہا دو ہا مارا رن چندی نے تب تھپڑ ایک مہان ہوا مرشی دھرتی پہ گیرا شمب بلوان جلدی اٹھ کر ہو کھڑا کیا گھور سنگرام دیتے کہ اس پراکرم سے کھاپ دیو تمام بڑھا کرود میں امبا مو کھول کر گرج کر بھیانک شبد بول کر لگا کہنے کچھا چبا جاؤں گا نیشہ آج تیری مٹا جاؤں گا کیا سمک تیری میری عقاد ہے ترس کرتا ہوں ناری کی جات ہے مگر تُو نے زہنہ مٹائی میری اگن کرو تُو نے بڑھائی میری میرے ہاتھوں سے بچنے سہار سبھی دیوتاؤں نے کی جائج کار خوشی سے گندر وگانے لگے نرتے کر کے ماں کو رجھانے لگے چمن چڑھنوں میں سر جھکاتے رہے وردان مئیہ سے پاتے رہے یہی پات ہے دس میں ادھی آئے کا جو پریتی سے پڑھ شردہ سے گائے گا جگ دم بے آدھ شکتی جگ جنی کا کرو پریم سی دھیان شردرگ ستطی کا کرو پات چمن دن رین کرپا سے آد بھوانی کی ملے گا سچھا چین جائے ماں کالی گیرما ادھائی ریشی راج کہنے لگے سنو اے پرثوی نریش مہا اصور سہار سے مٹ گے سبی کلیش اندر آدی سبی دیو تا ٹلی مسی بت جان ہاتھ جوڑ کر امبے کا کرنے لگے گنگ گان تو رکھ والی ماں شر ناغت کی کرے تو بھکتوں کے سنکڑ بھوانی ہرے تو وشویشوری بن کے ہے پالتی شیوہ بن کے دکھ سر سے ہے ٹالتی تو کالی بچائے مہا کال سے تو چنڈی کرے رکشہ جنجھال سے تو برمہانی بن روک دیوے مٹا تو تیجوں مئی تیج دیتی بڑھا تو ماں بن کے کرتی ہمیں پیار ہے تو جگہ دمبے بن بھرتی بھنڈار ہے کریپا سے تیری ملتے آرام ہے مات تمہیں لاکھو پرنام واراہی کا روپ تم نے بنایا بنی ویش نوی اور سدھرشن چلایا تو نرسنگ بن دیتے سنہارتی تو ہی ویدوانی تو ہی سمرتی کئی روپ تیرے کئی نام ہے مات تمہیں لاکھو پرنام ہے تو ہی لکشمی شردہ لججا کھا تو کالی بنی روپ چندی بناوی تمہاری تو ہی پروتو والی مات مہتاری تو ہی اسٹ بجی مات درگ بھوانی تیرے نام نو سکھ دام ہے تمہارا ہی یشوی دون نے گایا ہے تیرے نام لینے سے تلتی بلائیں تیرے نام داسوں کے سنکٹ مٹائیں تو مہا مایا ہے پاپو کو ہرنے والی تو ادھار پتی تو کا ہے کرنے والی دوحہ ستوتی دیووں کی سنی ماتا ہوئی کرپال ہو پرسند کہنے لگی داتی دین دیال ستہ داسوں کا کرتی کلیان ہوں میں خوش ہو کے دیتی یہ وردان ہوں جب ہی پیدا ہوں گے اسر پرتوی پر تب ہی ان کو ماروں گی میں آن کر میں دوستوں کی لہو کا لگاؤں گی بھوک تب ہی رکت دنت کہیں گے یہ لوگ بنا گرب افتار دھاروں گی میں تو شت آکشی بن نہ ہاروں گی میں بنا ورشہ کی ہن اپنی شکتی میں دکھ لاؤں گی ہمال گفہ میں میرا آواز ہوگا یہ سنسار سارا میرا داس ہوگا میں کل یوگ میں لاکھوں فیروں روپ دھاری میری یوگ نیا بنیں گی بیمارین جو دوستوں کے رکتوں کو پیا کریں گی وے کرموں کا بھکتان کیا کریں گی دوہا چمن جو سچے پریم سے شرن ہماری آئے اس کے سارے کست میں دھونگی آپ مٹائے پریم سے درگا پاٹ کو کریں گا جو پرانی اس کی رکشہ صدا ہی کریں گی مہارانی بڑھے گا چودہ بھون میں اس پرانی کا مان چمن جو درگا پاٹ کی شکتی جائے جان اکادش ادھیائی میں ستوطی دیون کین اسٹ بجیما درگا نے سب وپتہ حرلین بھاو سہیت اس کو پڑھو جو چاہے کلیان مو مانگا دیتی چمن ہی داتی کلیان جائے ماں کالی باروہ ادھیائی دادش ادھیائی میں ہے ماں کا اشری واد سنو راجہ تم من لگا دیوی دیو سمواد مہا لکش میں بولی تب ہی کرے جو میرا دھیان نشدین میرے ناموں کاجو کرتا ہے گان بدھائیں اس کی سبھی کرتی ہوں میں دور اس کے گرہ سکھ سمپتی بھرتی ہوں بھرپور اسمی نومی چتردشی کر کے ایک آگرجیت من کرم وانی سے کرے پاتھ جو میرا نت اس کے پاپ وے پاپوں سے اتپن ہوئے کلیش سبھی میں کرتی ہوں دور ہمیش پریہ جنوں سے ہوگا نہ اس کا کبھی ویوگ اس کے ہر ایک کام میں دھونگی میں سہی یوگ شترو ڈاکو راجہ اور ششتر سے بچ جائے جل میں میں ڈوبے نہیں نہ ہی اگنی جلائے بھکتی پوروک پاٹ جو پڑھے جا سنے سنائے مہا ماری بیماری کا کسٹ نہ کوئی آئے جس گھر میں ہوتا رہے میرے پاٹ کا جاب اس گھر کی رکشہ کروں میٹ سبھی سنطاب گیان چاہے اگیان سے جپے جو میرا نام ہو پرسن اس جیو کروں میں پورے کام نوراتروں میں جو پڑھے پاٹ میرا من لائے بینا یتن کی سبھی منوان چیت فل پائے پتر پتر دھندھام سے کروں اسے سمپن سرل بھاشا کا پاٹ جو پڑھے لگا کر من برے سوپن گرہ دشا سے دھونگی اسے بچا پڑھے گا درگا پاٹ جو شردہ پریم بڑھا بھوت پریت پشاچنی اس کے نکٹ نہ آئے اپنے درد وشوا سے پاٹ شو میرا گھائے نرج نوان سنگ ویاغ سے جان بچاؤ آن راج آگیا سے بھی نہ ہونے دو نقصان بھور سے بھی باہر کرو لمبی بھجا پسار چمن جو درگا پاٹ پڑھ کرے گا پریم پکار سنساری وی پتیا دیتی ہوں میٹال جس کو درگا پاٹ کا رہتا صدا خیال میں ہی ردی سدھی ہوں مہا کالی وکرال میں بھگوط چند کا شکتی شیو وشال بھیرو حنمت مکھ گن ہے میرے بلوان درگا پاٹ پہ سدا کرتے کریپ مہان اتنا کہہ کر دیوی تو ہو گئی انتردھیان سبھی دیوتا پریم سے کرنے لگے گنگان پوجن کرے بھوانی کا مو مانگا فل پائے چمن جو درگا پاٹ کو نت شردہ سے گھائے وردادی کا ہر سمیں کھلا رہے بھندہ رچھت فل پائے چمن جو بھی کھرے پکار اکیس دن اس پاٹ کو کرلے نیم بنائے ہو وشواش اٹل تو واقع صد ہو جائے پندرے دن اس پاٹ میں لگ جائے جو دھیان آنے والی بات کو آپ ہی جائیں جان نو دن شردہ وشواش سے کرے نو درگا کا پاٹ نو ندھی سک سم پتی رہے وہ شاہی ٹھاٹ سات دنوں کے پاٹ سے بلبودھی بڑھ جائے تین دنوں کا پاٹ ہی سارے پاپ مٹائے منگل کے دن ماتا کے مندیر کریں دھیان چمن جیسی منبھاونا ویسا ہو کلیان شدی اور سچائی ہو من میں کپٹ نہ آئے تجکر سبھی ابھیمان نہ کسی کا منکل پائیں سب کا ہی کلیان جو مانگے گا دن رین کال کرم کو پرک کر کرے کسٹ کو سہن رکھے درشن کے لیے نجدن پیاس نین بھاگی شاری اس پاٹ سے پائے سچا چین دادش یہ ادھیائی ہے مکتی کا داتار چمن جی و مہاتم دیوی کا میں دیا سنائے آد بھوانی کا بڑا ہے جگ میں پربھاؤ تم بھی مل کر ویش سے دیوی کے گنگاو شرن میں پڑو تم بھی جگ دمبے کی کرو شردہ سے بھکتی ماں امبے کی یہ موممتہ ساری مٹا دے وے گی سبھی آس تمہاری پجا کو ہی دھیاؤگے میں ہو کر اتھی گمپیر ہوئی چنڈی پرسن درشن دکھایا مہا درگان وچن مو سے سنوائے میں پرسن ہوں مانگو وردان کوئی جو مانگو گے پاؤ گے تو مجھ سے سوئی کہا راجہ نے مجھ کو تو راج چاہیے مجھے اپنا وحی تخت تاج چاہیے مجھے جیتنے کوئی شطروں نہ پائے کوئی ویہری ماں میرے سممک نہ آئے کہا وحی نے مجھ کو تو گیان چاہیے مجھے اس جنم میں ہی کلیان چاہیے دوہا جگ دمبے بولی تب ہی راجن بھوگو راج کچھ دن ڈہر کے پہنو گے اپنا ہی تم تاج سوریہ سے لے کر جنم سورنک ہوگا تب نام راج کروگے کلپ بھر اے راجن سکدام ویش تمہیں میں دیتی ہوں گیان کا وی بھنڈار جس کے پانے سے ہی تم ہوگے بھو سے پار اتنا کہہ کر بھگوطی ہوگئی انتر دھیان دونوں بھکتوں کا کیا داتی نیک کلیان نف درگا کے پاٹ کا تیروا یہ ادھیائے جگدم بے کی کریپا سے بھاشا لکھا بنائے ماتا کی عدبت کتھا چمن جو پڑھے پڑھائے سنگ وہانی درگا سے من وانشیت فل پائے برہمہ ویشنو شیو سبی دھریں داتی کا دھیان شکتی سے بھکتی کا یہ مانگے سب وردان امبے آد بھوانی کا یشک آوے سنسار اسٹ بجیمہ امبی کے بھرتی صدا بھندار درگا ستی پاٹ سے پوجے سب کی آس سب شتی کا ٹیک جو پڑھے مان وشواش انگ سنگ داتی فیرے رکشا کرے ہمیش درگا ستی پڑھنے سے مٹتے چمن کلیش چاہ ماں کالی سدھ کونچی کا ستروت ہی دیوی سنو میں اتم کونچی کا ستروت کے گیان کا اپدیش دوں گا جس کے پروحاف سے دیوی چندے کا پاٹ سفل ہوتا ہے اس کے لئے کوج ارگلا کیل کر ہسے سوکتم دھیان نیاز تتھا یہاں تک کی ارچنا کی بھی آوش اکتا نہیں ہے کول کونچی کا ستروت کے پاٹ ماتر سے درگا پاٹ کا فل مل جاتا ہے یہ دیوی پاروتی اسے اپنے گپ تانگ کی تر سیاس گپ تر رکھنا چاہیے یہ اترم کونچی کا ستروت کی پاٹ کے دوارہ مارن موہن وشکرن ستمبن وی اچھاٹن آدھی ادیش کو صدھ کرتا ہے منتر آم ایم حریم کلیم چام ہنڈائے وچھے آم گلوم ہن کلیم جھوم سہ جھول 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 پرجول پرجول ایم حریم کلیم چام ہنڈائے وچھے جھول ہم سم لم شم فٹ سواہا ہے رودر کے سوروپ والی دیوی ہے مدودیتے کو مارنے والی کیٹب ویناشنی کو کرنے والی اور نشم کا ناش کرنے والی ہے دیوی تمہیں نمسکار ہے مہا دیو میرے اس جاپ کو جاگریت وے صد کروں ایم کے روپ میں سریشتی سوہ روپ نی حریم کے روپ میں جگت کا پالن کرنے والی اور کلیم کے روپ میں کام روپ نی وے سم برمہان کی بیج روپ نہیں ہے دیوی تمہیں نمسکار ہے چام روپ میں چند کا ناش کرنے والی اور یہ اور یہ کے روپ میں تم ور دینے والی ہو وچے روپ میں تم صدیو ہی نربیت دیتی ہو اس طرح تم ایم ریم کلیم چام روپ ہو دھام دھیم دھوم کے روپ میں دھرجٹی ارثات شیو کی تم پتنی ہو وام ویم وو روپ میں تم وانی کی ادھی شتات ری ہو کرام کریم کروم روپ میں کالی کا دیوی ہو ہی دیوی شام شیم شوم کے روپ میں میرا کلیان کروم ہم 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 کار سو روپ نی جم 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 ناد نی برام بریم بروم کے روپ میں کلیان کارنی بھیر وی بھوانی تمہیں پن 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 پرنام ہے ام کم چم تم تم پم یم شم ویم دھوم ایم ویم ہم شم دھی جاگرم دھی سب کو توڑو اور دیپت کرو کرو سوا پام پیم پوم روپ میں تم پاروتی پون نہ ہو کھام کھیم کھوم کے روپ میں تم کھیچری ارثات اکاش چارنی یا ہٹ یوک کی کھیچری مدرا ہو سام سیم سم روپ شپ چتی دیوی کے منطر کو میرے لئے صد کرو یہ کھنشی کا سروت منطر کو جگانے کے لئے ہے اسے بھکتی ہین پوشکوں کو نہیں دینا چاہیے ہے پاروتی اسے گھپت رکھو ہے دیوی جو منہ صد کھنشی کا سروت کے سب شتی کا پاٹ کرتا ہے اس ویقتی کو اسی طرح صد ہی نہیں ملتی جیسے ون ملتی 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 ملتی